دیش میں کپاس کا اتپادن کم ہونے کے انمانوں کے باوجود اس کا دام ستھر ہے۔ اس لیے کسان اسمنجس میں ہیں کہ وہ کپاس بیچیں یا سٹور کریں۔ پچھلے قریب دو مہینے سے کپاس کا نیونتم دام پانچ ہزار پانچ سو اور ادھکتم سات ہزار پانچ سو روپے کے آسپاس بنا ہوا ہے۔ جبکہ دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس میں کسانوں کو نو ہزار سے بارہ ہزار روپے پرتی کونٹل تک کا دام ملا تھا۔ دو سال سے مہاراشتر، تیلنگانہ اور کرناٹک میں کسان بڑے پیمانے پر کپاس کو سٹور کر رہے تھے۔ لیکن بعد میں دام گر گئے اور انہیں کافی نقصان ہو گیا۔ اب اس سال دام کے رکھ کو دیکھتے ہوئے کسان ایک بار پھر سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا کریں۔ مہاراشتر پرمک کپاس اتپادک ہے۔ یہاں کی ادھکانچ منڈیوں میں نیونتم دام ایم ایس پی سے کم ہے لیکن ادھکتم دام زیادہ ہے۔ ناغپور کی امریڈ منڈی میں دو مئی کو صرف ایک سو ساٹھ کونٹل کپاس کی آوک ہوئی۔ اس لیے یہاں نیونتم دام سات ہزار، ادھکتم سات ہزار دو سو دس اور اوسط دام سات ہزار ایک سو روپے پرتی کونٹل رہا جو ایم ایس پی سے زیادہ ہے۔ کیندر سرکار نے مدھیم ریشے والے کپاس کی ایم ایس پی چھ ہزار چھ سو بیس روپے پرتی کونٹل جبکہ لمبے ریشے والی قسم کی ایم ایس پی سات ہزار بیس روپے پرتی کونٹل تے کی ہوئی ہے۔ اس سال کپاس کے اتپادن میں گراوٹ آئی ہے۔ گلابی سنڈی کی وجہ سے کئی راجیوں میں فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ کیندر سرکار کے انسار ورش دو ہزار تیئیس سے چوبیس میں کپاس کا اتپادن تین سو تیئیس دشملہ ایک ایک لاکھ گانٹ ہے جو پچھلے سال سے کم ہے۔ ایک گانٹ میں ایک سو ستر کلوگرام کپاس ہوتا ہے۔ جبکہ دو ہزار بائیس سے تیئیس کے تیسرے اگرم انمان کے انسار کپاس کا اتپادن تین سو تینتالیس دشملہ چار سات لاکھ گانٹ تھا۔ مہاراشتر کے بیڈ، بلڈھانا، اورنگاباد، ناغپور، اکولا، جالنا، پرابھنی، ہنگولی، ناندیر، امراؤتی اور احمدنگر آدھی زلوں میں کپاس کی کھیتی ہوتی ہے۔ ان میں سے کئی زلوں میں کپاس کے اتپادن میں گراوٹ ہوئی ہے۔ اس لیے کسانوں کو اب صحیح دام ملنے کی امید ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی